ہر قسم ایم سی کیوز اور جاب ٹیسٹ کی تیاری کیلئے ہماری چینل یو سی لرننگ ٹیوب کو سبسکرائب کریں ویورز آج میں آپ کی خدمت میں حل کرنے جا رہا ہوں لیکچرر اردو خیبر پختنخواہ پبلک سروس کمیشن کا ایک ٹیسٹ یہاں پر دوستو میرے پاس اوریجنل پیپر موجود ہے لیکن وہ سابطور پر نظر نہیں آ رہا ہے تو میں نے یہاں پر یہ کوسٹن لکھے ہے یہ ٹیسٹ سولہ نومبر دوہزار اکیس کولی آ گیا ہے پہلا کوسٹن ایک ہے کہ امختہ کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے تو ویورز یادر کی امختہ قتیل شپائی کا مجموعہ کلام ہے کوسٹن نمبر دو ہے سبا محمد اکبر ایک نامور شاعر ہے اس کا اصل نام بتائیے سبا محمد اکبر کا اصل نام خواجہ میر محمد تا کوسٹن نمبر تین ہے لاجونتی ایک مسنوی ہے یہ کس شاعر کی تصنیف ہے لاجونتی سیراجدین زپر کی تصنیف ہے سوال نمبر چار ہے ایک پل میں وہاں سے ہم تھی بیٹنے میں جہاں زمانے لگی کس کا شاعر ہے باقی صدیقی کا سوال نمبر پانچ ہے تیز ہوا اور تنہا پول مجموعہ کلام کس شاعر کا ہے تیز ہوا اور تنہا پول منیر نیازی کا مجموعہ کلام ہے سوال نمبر چی ہے قصیدہ کی تمہیدی حصہ کو استلامی کیا کہتے ہیں قصیدہ کی تمہیدی حصہ کو تشبیب کہا جاتا ہے سوال نمبر ساتھ ہے سنات مانوی کی نشاندہی کیجئے خم سبو سائر سبر اس میں سنات مانوی یہ مارات النظیر ہے سوال نمبر آٹھ ہے مصحبی نیس مصرہ یہ بھتخانہ ہے بے بدل سی کس مسنوی کی تاریخ تکمیل نکالی ہے سہر البیان کی سوال نمبر نو ہے رعائیتی لبزی کے پن کے سب سے بڑی استاد کون ہے رعائیتی لبزی کے پن کے سب سے بڑی استاد امانت علی لقنوی ہے سوال نمبر دس ہے اردو کی کس شاعر کا لقب مرزا دبیر الملک اور نظام جنگ تا تو ویورزی القاب غالب کی تھی سوال نمبر گیارہ ہے بتائیے اس شعر میں تشبیح کی کون سی قسم استعمال ہوئی ہے مگس کو باغ میں جانی نہ دینا اس میں تشبیح بعید استعمال ہوئی ہے سوال نمبر بارہ ہے شعر میں مستعمل سنات کی نشاندہی کیجئے جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا کل اس پر یہی شور ہے نوہ گری کا اس میں مجاز مرسل استعمال ہوا ہے سوال نمبر تیرہ ہے اردو شاعری میں تناسبی لبزی اور ابحام گوئی کی روایت ویورز اردو شاعری میں تناسبی لبزی اور ابحام گوئی کی روایت خان آرزو نہیں ڈالی سوال نمبر چودہ ہے جب لازم و ملزوم میں واسطے کم ہو تو اسی کیا کہا جاتا ہے کنایا قریب اور ہمارے پاس اسی ویڈیو کا آخری سوال سوال نمبر پن رہے کلام کو علم بیان کی مطابق بننے اور سنوارنے کے بعد لبزی خوبیوں سے آراستہ اور مزین کرنے کی علم کو لبزی خوبیوں سے آراستہ اور مزین کرنے کی علم کو کیا کہتے ہیں بدائے تو بھی برزی رہا خیبر پختنخواہ پبلک سرویس کمیشن کی اردو ٹیسٹ کا پہلا حصہ ویڈیو کو لائک آور شیئر کرنا نہ بھولیے شکریہ